مارکٹ پر نئے گگ کیسے بنائیں کیورڈ رسیچ کیسے کریں کیورڈز کو رینک کیسے کروانا ہے اور کون سا پلیٹ فارم فری لانسنگ کے لیے زیادہ بیسٹ ہے تو یہ سب کچھ آپ کو پتا چلے گا اس ویڈیو میں تو ویڈیو کے ان تک دیکھئے گا اور اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا دلال بٹن لازمی پرس کر دیں اور بیل آئیکن لازمی بیسٹ کریں اسلام علیکم گائز کیسے آپ سب امیدہ بلکل ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے ویلکم بیک ٹو چینل آج کی ویڈیو بہت مزے کی ہونے والی ہے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور آج میں شیئر کروں گا آپ کے ساتھ اپنی لائیو سٹوری اپنی فری لانس کریئر کا سٹارٹ میں نے کیسے کیا اور مجھے کیا کیا چیلنج سویس کرنے پڑے اور میں نے کیا کیا غلطیاں کی وہ میں آپ سے ڈسکس کروں گا تو ویڈیو کو پورا دیکھیں گا یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوگی اگر آپ فری لانس مارکٹ میں آنا چاہتے ہیں یا بلکل آپ نے نیو انٹری کیے فری لانس مارکٹ میں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوگی تو سٹارٹ کرتے ہیں میرا سٹارٹ ایسے ہوا تھا لاسٹ آگست میں میں نے فائیور پہ ایکاونٹ بنایا میں نے ہی روزگاہ سے سٹارٹ کی تو وہاں پہ کمبلسی تھا کہ آپ نے فی لانس کے کسی بھی پلیٹ فارم پہ اپنا اکاونٹ بنانا ہے تو میں نے میرے مینٹور تھے تو انہوں نے مجھے سجیسٹ کیا بلکہ پوری بیش کو انہوں نے سجیسٹ کیا کہ آپ فائیور سے سٹارٹ لیں کیونکہ فائیورز ہے وہ نیو بی کے لیے بہت زیادہ بینیفیشل ہے تو 10 آگست 2020 میں نے اپنا فائیور پہ اکاونٹ بنایا لیکن میں نے اکاونٹ تو بنا لیا میں نے گیگز بھی بنا لی میں نے ادھو دھو سے دیکھ کے مجھے نہیں پتا تھا کیورڈ ہوتے کیا مجھے نہیں پتا تھا کیورڈ ہوتے کیا اگزیکٹلی اور ان کی کیا امپورٹنٹس ہیں تو میں نے کیا کیا میں نے گیگز بنا لی میں نے کوپی پیسٹ بہت سائی بھی کیا کہ میں نے گلتیاں کی میں آپ سے یہ ڈسکس کر رہا ہوں یہ گلتیاں آپ لوگ بلکل نہ کیجئے سکلز کو نئی نئی سکلز سکھیں جیسے ڈیٹا ایٹری کی سکلز آپ 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 گرافتیک ڈیزائر ہیں لوگو ڈیزائنر ہیں اور کوئی بھی ہے ورٹول اسسٹنٹ کی نے یہ ٹو تھاظر ٹو دونٹی ون میں اس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے ورٹول اسسٹنٹ کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے آپ اس کو لینجھ کریں سکھیں اپنا ٹائم جی حایہو پرافلللی اسپے انویسٹ کریں اگر آپ پھیل آنس مارکٹ ، میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ لازمی نئی سکل سکھیں اور جیسا میں نے جہاں وہ عیسیٰ عیسیٰ جب مجھے فرسٹریشن ہونے لگی کہ میں نے اکاؤنٹ تو بنا جائے گیگز بنا رہی ہیں سات کی سات گیگز میں نے جہاں بنا رہی ہیں لیکن مجھے انپریشنز آ رہے ہیں کبھی آتے ہیں کبھی ڈواب ہو رہے ہیں لیکن وہ کنورجن نہیں ہو رہی اورٹر نہیں مجھے پلیس کر رہا کوئی بھی کلائنٹ تو پھر میں نے مجھے ریالائز کیا میں نے بہت ساری ویڈیوز دیکھی اور میں سیجیسٹ کرتا ہوں کہ جو نیو بیز ہیں جہاں سے میں نے جن پلیٹ فارم سے میں نے لرن کی ہے آپ وہی سے لرن کر سکتے ہیں جیسے ہاشیم سرور ہیں وہ بہت زبردست کام کروا رہے ہیں اور ایچ بیہ سرویسز وہ بہت زبردست کام کرواتے ہیں پورے پورے کورسز فری آف کاسٹ وہ آپ کو پروائیڈ کر رہے ہیں فائیور پہ ہو فری لانسنگ پہ ہو فیس بک یوٹیوب مارکٹنگ یوٹیوب ایسیو کیسے کرنی ہے اور یوٹیوب پہ آپ کیسے جہاں وہ ارننگ کر سکتے ہیں اگر آپ سٹوڈنٹ ہیں اگر آپ جہاں وہ ورکنگ پرسن ہیں آپ کوئی بھی ہیں اگر آپ فری لانس مارکٹ میں سکسسول ہونا چاہتے ہیں تو سکلز کو لرن کریں اور اپنے آپ کو پروف کر سکتے ہیں سکلز کی بیس پہ یہاں پہ رٹا کپی پیسٹ جہاں وہ نہیں چلے گا کیونکہ جو غلطیاں میں نے کی تھی وہ میں آپ سے پھر ایک بار جہاں وہ ڈسکس کر رہا ہوں یہ غلطیاں آپ نے بالکل نہیں کرنی ہے آپ نے میری طرح ٹائم ویسٹ نہیں کرنا آپ نے جیسے انٹری کرنی ہے آپ نے بس انشاءاللہ جہاں وہ چھا جانا ہے تو مجھے میں مجھے بہت زیادر جہاں وہ لوگ پوچھے دے کہ آپ نے کس طرح سے سٹارٹ کیا اور آپ کو پہلا آرڈر کیسے ملا تو مجھے اب آکے جہاں وہ میں نے جب سیکھا کہ کیورڈ ریسرٹ کیسے کرنی ہے کیسے جو ہے وہ میں نے اپنی گگ کو رینڈ کروانا ہے اپنی جو کس طرح سے جب وہ آپٹیمائز ہو سکتی ہے امیجز تک آپٹیمائز ہوتے ہیں کیا وہ ریلیونٹ دن پہ کمپٹیشن کم ہے کیورڈ پہ فائیورڈ آپ کو سجیشن دیتا رہتا ہے فائیورڈ کی بات سننے یا اگر آپ خود کرنا چاہتے ہیں کیورڈ ریسرٹ کسی سے پوچھ کرنا چاہتے ہیں تو فائیورڈ کا پلیٹ فارم حاضر ہے اس کے علاوہ اپورک ہے فریلانس ہے ٹرول آنسر ہے نائنٹی نائن ڈیزائن اور اس طرح کے اور بھی پلیٹ فارمز ہیں میں نے اتنے زیادہ ان کو بھی ایکسپلور نہیں کیا لیکن میں آہستہ آہستہ سٹیپ بے سٹیپ ان کی طرح بھی موو کر رہا ہوں تو یہ جہاں وہ آسان نہیں ہوتا ہے لیکن مشکل بھی نہیں ہوتا ہے ایمپاسیبل جہاں وہ کچھ کوئی چیز نہیں ہے مجھے لگتا تھا کہ مجھے آڈرز نہیں مجھے ایسا فیل ہوتا تھا کہ کبھی مجھے آڈر ملے گئے گی فائیورڈ پہ میرا فیلانس کا رجل سٹارٹ ہوئی نہیں سکتا لیکن الحب دللہ آہ تینکس تو اللہ اور تینکس تو سر حاشم سرور کہ ان کی ایک ویڈیو آئی تھی نائن گگز پہ کہ کون کونسی گگز ایسی آپ بنا سکتے ہیں سکلز ایسی ہیں فائیورڈ پہ جن کی ڈیمانڈ بھی ہے فائیورڈ پہ بھی ہے اپورڈ پہ بھی ہے فیلانس پہ بھی ہے اور ادر پلیٹفارم سے بھی اس کی ڈیمانڈ ہے تو آپ نے کیسے کیورڈ رسرچ کرنی ہے کن کن کیورڈز پہ آپ اپنی گگ کو رینڈ کروا سکتے ہیں اور کیورڈز کو یوز کیسے کرنا جیسے یوٹیوب ابھی کہہ رہا ہے کہ آپ نے کیورڈ سٹفنگ نہیں کرنی اس طرح فائیورڈ بھی کہتا ہے کہ آپ نے ریلیمنٹ کیورڈز ایڈ کرنے کیورڈ سٹفنگ نہیں کرنی ورنہ آپ کی وہ گگ کبھی بھی رینڈ نہیں ہوگی اور جب آپ کی گگ رینڈ نہیں ہوگی it's like اپ ورچال شاپ کہ آپ کی ایک ورچال شاپ ہے آپ نے اس کو اس طرح سے وہ ڈیزائن کرنا ہے اپنی سرویسز کو کہ آپ اپنی سرویسز کو کیسے جہاں وہ لائن رائیڈ میں لان سکتے ہیں کیسے لوگوں کے سامنے جب آپ نے دکھانا ہے کہ آپ اپنی سرویسز پروائیڈ کر رہے ہیں اگر آپ نے کیورڈز ریسرچ کیورڈز نہیں ریسرچ کیے کس طرح سے ریلیمنٹ کیورڈز کو یوز نہیں کیا آپ پروپلی تو آپ کسی بھی سکل میں کتنے بھی اور جب گگ رینگ نہیں کرے گی آپ کی پروفائل پہ کوئی ریٹنگ نہیں آئے گی کوئی earning نہیں ہوگی تو clients جو ہیں جو buyer وہ یہ سمجھے گا کہ inexperienced person ہے اس کو میں order دوں گا تو پتہ نہیں میرا time waste کرے گا یہ deliver کر پائے گا یہ نہیں کر پائے گا تو آپ اس کے علاوہ twitter سے accounts twitter سے دیکھ سکتے اسے مل سکتے ہیں آپ facebook سے مل سکتے ہیں اور linkedin سے مل سکتے ہیں تو جن کی linkedin پر پروفائل نہیں بھی ہے تو پروفائل اپنی بنائی linkedin پر connections کو add کریں اور ان platforms کو اپنے favor میں positively use کریں تا کہ آپ کو اس کا نقصان ہونے کی بجائے آپ کو اس کا زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو تو facebook پر news suite سے scroll down کرنے میں کافی time ویسٹ کرتے ہیں تو کیوں نہ twitter کو facebook کو اور linkedin کو اس کام کے لیے use کریں کہ ہم اس سے جا وہ clients search کریں اور ہم اس سے جا وہ کام کریں فیلانس مارکٹ میں تو میں نے ریسنٹ اپنا ایک order کمپریٹ کیا میں نے گگ بنائی تھی آشم سرونس آپ کی ویڈیو دیکھ کے Microsoft پہ اور proof reading پہ actually وہ گگ تھی میری کہ میں proof reading کر کے دے رہا تھا میں اپنی service آفر کی اور فار بٹنگ کی تو اس کمپیٹیشن والے اپنے کی ویڈیوز کریں اگر ہائے والے use کریں گے تو بہت مشکل ہے اگر آپ بلکل نئے ہیں آپ پہ level 1 کے بھی سیلر ہوں گے level 2 کے بھی 3 کے بھی ہوں گے اور top پی سیلر بھی ہوں گے تو ان کے درمیان جہنہ کمپیوٹ کرنا ہے وہ آپ پتہ رگتے تھا کہ اس پہ کتنی سیلر کتنے ہیں اور دوسرے اوبرال اس پہ کتنے سیلر موجود ہیں ان کی ورڈ پہ تو کینڈلی میں تو بول بول کے تھک گیا ہوں اب یہ آپ کی رسپونس بیلیٹی ہے اور یونٹیو پہ جائے تھوڑا سا درددد کریں چیزوں کو کس طرح سے آپ نکال سکتے آپ انی فیور یوز کر سکتے ڈیڈا انٹری اور یہ جو جتنے بھی سکیم ہیں کہ ایڈ پوسٹنگ پہ آپ کو جی اتنی انویشمنٹ کریں آپ کو مہینے کے یا ہفتے کے جب آپ کو اتنے ڈالرز ملیں گے در ملے گا پانچ ملے گا یہ سب فراؤڈ ہے سکیم ہیں ان کی طرف مد جائے کسی کو بھی میں تو یہ ریالائز کی ہے میں تو یہ ایک کریٹیریا سیٹ کی ہے کہ جو پرسن آپ سے پیسے مانگ رہے نا کہ آپ مجھے ڈیٹر روپیہ دے دیں دو روپیہ یا ایک ہزار زیادے میں آپ دوں گا آپ کام دوں گا آپ کو دیڈ ہنٹری کا کام دوں گا وہ سب روڈ ہوتا ہے یہ میں دیکھا بھی ہے میرے سامنے بہت کچھ ہوا ہے الحمدللہ میرے ساتھ کبھی ایسا نہیں ہوا لیکن لالچ کبھی نہ کریں رات رات جانا بلینر بنے کی کوشش نہ کریں آہستہ آہستہ سٹیپ بی سٹیپ کوشش کریں اللہ پہ دوقع رکھیں یقین رکھیں اگر آپ محنت کریں گے تو اللہ کی زیاد آپ کو اس کا پھل لازمی دیکھیں تو اسی سپار کے ساتھ ویڈیو کا اکتاب کرتا ہوں اور ملتے آپ سے ایمیلی ویڈیو میں ویسے تھا میرا چینل اس پہ اس کے ریلیٹیڈ نہیں لیکن میں شیئر کرنا چاہتا تھا کہ ان لوگوں کے لیے سیکھ سکیں سمجھ سکیں جو اس میں آنا چاہتے اس مارکی پلیس میں کیونکہ یہ فاسٹر گروئنگ مارکیٹ ہے اور اگر آپ کس سکیلز ہیں آپ اس پہ آکھے اپنا ٹائم انویسٹ کریں پروپرلی اور اپنی سیلز جنوریٹ کر سکتے تو thank you so much چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن لازمی پرس کر دیں ایوپ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی اپنی ویڈیو اپنی کمینٹس اپنی شیئر موسیقی